نیشنل بانک میں ربو روپے کے غبن میں ملوث کیس کی سماعت ہوئی نیب نے ملزم اسمان سعید کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا احتساب عدالت اسمان سعید کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جھیل بیج دیا ہے اس حوالے سے مزید افصالہ جانے گے محمد سکلین جاوید سے جی محمد سکلین جاوید اس سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا کیا پیش رفت ہوئی احتساب عدالت کے جی محمد وسکیم اختر کے روبرور نیشنل بانک میں ربو روپے کے غبن میں ملوث سابق وائس پریزیڈنٹ اسمان سعید کے کیس پر سماعت ہوئی عدالت میں ملزم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیجوا دیا ہے عدالت میں ملزم کو انیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ نیب اقام کی طرف سے ملزم کے خلاف بقاعدہ ریفنس بھی دائر کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر اربوں روپے کی کرپشن کی تھی وہ نیشنل بانک مین برانچ کے فورن ایکشینڈ ڈپارٹمنٹ میں بطور ہیٹ آفٹی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا تھا اس نے دیگر بزنس مین گروپ سے ساتھ مل کر یہ مالی خرد برد کی تھے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس نے دو سے تین اربوں روپے کی خرد برد کی جس میں تیرہ میگا بزنس گروپ مالکان اور بینک افسران کی ملی وقت سے اس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تھا جس پر اس کے خلاف یہ ریفنس دائر کیا گیا ہے جبکہ ملزم کا کہنا تھا کہ اسے یہ ملزمان جو دیگر ملزمان ہے یہ بلیک میل کرتے رہے وہ اس سے ادار کے طور پر یہ پیسے لے کر جو کمان تھے وہ مگواتے رہے لیکن بعد ازاں انہوں نے یہ پیسے سے واپس نہیں کیے جس پر یہ درخواست بھی اس نے خود ہی نیب کو دی تھی کہ بینک میں اربوں روپے کی کریکشن ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیا جائے لیکن نیب نے کاروائی کرنے کے بجائے مجھے ہی گرفتار کر لیا تھا آجر سکلین یہ بھی بتائے گا اس کیس میں عثمان سعید کے علاوہ اور بھی افراد ملوث ہیں آجی اس میں عثمان سعید کے علاوہ بھی ملزمان ہیں جس میں بڑے بڑے میگا پیزنس گروپ کے لوگ شامل ہیں لیکن نیب کی طرف سے پھلال ایک ہی ملزم عثمان سعید کو گرفتار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ تیرہ میگا پیزنس گروپ سے ان کے مالکان اور دیگر بینک افسران کی ملی بک سے یہ اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا تھا لیکن دہال یہ ریفنر صرف عثمان سعید کے کلافی قائد کیا گیا ہے ٹھیک کہتے صاحب عدالت عثمان سعید کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے بہت شکریہ محمد سکلین جعوید آپ کا